اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی گیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آپ کی بہن کی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں روحانی حلاج کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ فری میں استخارہ کروانا سکتے ہیں اور آپ کے پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے لئے دعا بھی کر سکیں تو آج کا جو حصیفہ ہے آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وزائف جو آپ کے ساتھ عملیات اور وزائف پیش کیے جاتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کی بہن کے جتنے بھی عملیات اور وزائف میں آپ کو پسند آتے ہوں گے آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی بہن پھر سے حاضر ہے آج جو میں آپ کو حصیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے ایک بات چھوٹی سی میں کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ الحمدللہ کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ لائف بھی آپ کو جو ہے جو چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں عملیات کی بھی اور وزائف اور یہ جو عملیات ہوتے ہیں دوسرے وزائف کی طرح ان تمام کی جو لائف چیزیں ہیں جو یوز کرنی ہے اور جیسے ان کا استعمال جیسے ان کی پڑھائی وہ بھی میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور لائف میں آپ کو دکھایا کروں گی چیزیں بنا کر اور کیسے ان کا یوز کرنا ہے کیسے ان کا استعمال کرنا ہے میں پوری کوشش کروں گی بہت سے لوگ جو ہے مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ بھی آپ جو ہے ہمیں یہ چیزیں بنا کر سمجھایا کریں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو جو ہے سمجھاؤں اس طرح تو آپ لازمن کمرس فوکس میں ضرور بتائیے گا تو میں انشاءاللہ جتنے ووٹ ہوں گے ٹھیک ہے اتنا ہی جلدی جو ہے میں پھر آپ کو سمجھانے کے لئے ضرور ان چیزوں کا جو ہے احتمال کروں گی آج سے وہ صفہ ہے بہت پیارا ہے ایک بہن کی فرمائش پہ ہے کہ اگر کوئی پیارا ان سے دور جا چکا ہو یا ناراض ہو یا روٹ گیا ہو اور ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ جو میرے پیارے ہیں وہ واپس آ جائیں ٹھیک ہے جیسے ایک طالب اور ایک مطلوب طالب طلب کرنے والا مطلوب جس کو طلب کیا جائیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ ایک عمل کی طرح ہے اغہر سے سنیے گا اور یقین مانیں اگر آپ تصور میں یا تصویر کے پر یہ عمل کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ اس کا گھر ہے یا جس طرح سے وہ آتا ہے جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی اس کا تلق ہے تو اس طرف اس رخ اگر وہ شمال ہے تو شمال مشرق مغرب اور جلو جہاں پر بھی وہ آپ ادھر رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں یہ تو خانہ کبھا کی طرف آپ رخ کر کے بیٹھیں تو زیادہ موت پر بھی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب طریقہ غور سے سننے سکرین کے اوپر بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا میں نے سکرین پر بھی نقش چلا دیا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لفظ آیت مبارک کا ہے یو حبو خور سے سننیں یو حبو نہم اگر آپ میری باز سے لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یو حبو نہم یا جبراییل جبر کر کخب الغواہی یا اسرافیل اسر کر واللزین عامنو یا میکایل مار کر اشدو خب اللہ یا اسرائیل فلا بن فلا ٹھیک ہے فلا بن فلا کو حاضر کر یہاں پہ جو لفظ ہے فلا بن فلا راتی بھی لکھ سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے فلا راتی عربی میں آجاتا ہے فلا جو اردو میں آجاتا ہے آپ فلا بھی لکھ سکتے ہیں کو حاضر کر عمل کو ایک سو ایک بار آپ نے جو ہے مطلوب کو تصور ملا کے تو آپ نے عمل کرنا ہے پاس خوشبو جلا بھی سکتے ہیں جیسے اگر برتی ہو جاتے ہیں اس کو آپ ساتھ رکھ کے پڑھائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر خوشبو اگر برتی کے آپ نہیں مطلق استعمال کریں اتر کا استعمال کریں خود کو خوشبو لگائیں اتر لگائیں ٹھیک ہے جو اتر ہوتے ہیں وہ پھولوں کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خوشبوات سے اتر تیار کی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں خلاب کی خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو اپنے چہرہ مبارک ہیں وہ خانہ کربا کی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں اور مطلوب کی طرف بھی آپ جو ہے اپنا روخ گھر کی طرف بھی آپ روخ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے آس پاس قریب ہی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی آسانی کے لئے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا بہت ضروری ہے وہ ضرور آپ لازمان پڑھ لیجئے گا نمبر تین پڑھ کر تصور میں مطلوب پر دم کریں یہ وظیفہ آپ کس کس کے لئے اور کس جگہ کر سکتے ہیں اگر کوئی جو ہے بہن بھائی آپ پس میں ناراض ہیں اگر کوئی آپ کا پیارا عزیز اکارب یا دوست ناراض ہے اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے ناراض ہے یا ماں بیٹے سے ناراض ہے اگر کوئی اتنا قریبی رشتہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچین ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے بڑے اللہ کے پاک فرشتے ٹھیک ہے حضرت جبرائیل اللہ اسلام حضرت اسرائیل اسرافیل اسرائیل میکائیل یہ بہت بڑے فرشتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے تابع کیا اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور جو ہے آپ یہ عمل جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کی ان کو تو ایک مرتبہ آپ پکار ہوگے تو یہ آپ کی فریاد جو ہے سنتے ہیں اللہ تک آپ کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جب آپ دعا بھی مانتے ہو تو جو فرشتے ہیں وہ پر اوپر لے کر جاتے ہیں دعا کو اور اگر دروشی پڑھ کے آپ نے دعا مانتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو دعاوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دروشی فلسمن اولاں سے گیارہ مرتبہ عمل تین دن کا عمل ہے ایک بات یاد رکھیں یہ جو پڑھائی ہے یہ آپ نے روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ ٹھیک ہے اور سو مرتبہ جو بہت زیادہ آپ چاہتے ہو کہ اس کو بجھینی ہو پریشانی ہو کہ وہ ہمارے بغیر رہ نہ سکے اور جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا تو یہ ہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اتنا بھی چین ہو جائے کہ اس کو ہم نظر نہ ہے تو وہ مار جائے تو اس جیسے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو وہ عمل بتاؤں جو بہت لاج ہوا ہے نمبر دو میں اکثر دفعہ آپ لوگوں کی ایک بات مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہے میرے پیارے بہن بھائیوں کی کہ آپ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ جو ہیں آپ سے محبت کے جو ہیں کیوں آپ جو وظائف آپ مطلب کہ بتاتی ہیں تو میں چاہتی ہوں دنیا میں کتنا نفس نفسی کا دور ہے ٹھیک ہے اور کس قدر جو ہیں پریشانی ہیں تکلیفیں دکھ ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو دنیا میں صرف ایک محبت اور چاہت اپنے پیاروں کو ملانے کی کمی ہے ٹھیک ہے تو میری زیادہ تر اس میں زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میں اپس بہت سی خواتین آتی ہیں اگر رزق ہے ٹھیک ہے تو آپس میں سلو، سکون، ذہنی جو ہے ان کی خوشی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت سی خواتین استخار ہوں کہ بہت سے جو بھائی آن لائن جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یا بہنیں وہ بھی اسی کا شکار ہیں تو کیوں نہ آپسی محبت کو بانٹا جائے تو بس میرا یہ چھوٹا سا ایک جو ہے سلسلہ ہے چھوٹی سا آپ کے بہن کی کاوش ہیں تو آپ لوگوں کے لئے کیونکہ میری چینل پر آپ سے جو ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں لڑائی، جھگڑا، گھرے لو، مسائل، بریشانی میں بہت بہت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوتی ہوں رزق کی کرتی ہوں ٹھیک ہے اور بریشانیوں کے اور حاجت کے ہر طرح کی لیکن ان کے پر خاص میں اس لئے توجہ دیتی ہوں کہ میری اللہ کو آپ سے محبت بسند ہے اللہ بات نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر تمہارا ہمسایہ تم سے خوش ہے اور تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو وہ بھی آپ جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اگر وہ آپ آپس میں آپ دونوں کا تلق ٹھیک ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے نزدیک ایک بہت بڑی جو آپ کے لئے دولت ہے کہ آپ کا ہمسایہ جو آپ سے اتنا پیار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو آپسی محبت جو ہے وہاں پر بھی دیکھی جاتی ہے ماں باپ ہیں امپاریا میں آپ سے محبت دیکھی جاتی ہے رشتوں میں آپ سے محبت بس یہ چھوٹی سی ایک کفش اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے کوئی بہت زیادہ کوئی مسئلہ آپ کا خراب ہے تو ضرور اپنی بہن سے رابطہ کریں اور دن کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس عمل کو کم از کم پیر والے دن لازم کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن مبارک ہے ٹھیک ہے اپنی اس بہن کو ضرور یاد دعاوں میں رکھے گا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہزار مٹ پہ ہو جائے انشاءاللہ آپ کی بہن ضرور بتائے گی ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ استخارہ روحانی لاج کسی بھی قسم کی پریشانی کی آپ کو مطلع کے ضرورت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں گے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ